آئیشہ رضی اللہ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے متعلق سب سے سٹرونگ اوبجیکشن جو لینے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ہے میڈیکل گراؤنڈز پر کہ میڈیکل گراؤنڈز پر ایک کم عمر والی لڑکی سے شادی کرنا غلط ہے سائنٹیفک طور پر یہ کہا جاتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ لیجے آئیشہ رضی اللہ عنہ کی پوری لائف کیا زندگی میں کبھی بھی ایسا ہوا کہ انہیں کوئی تکلیف ہوئی کوئی پریشانی ہوئی کوئی حام ہوا کوئی مشکل ہوئی دیکھ لو آپ پورا کے پورا جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو ملے گا کہ وہ ہیلڈی تھی ہیپی تھی خوش تھی اور کوئی طرح کی تکلیف یا نقصان انہیں نہیں ہوا تو یہ قائدے کے حساب سے یہ رول کے حساب سے تو اس میریج میں کوئی گلتی نہیں تھی ہاں اگر ایسا ہوا ہوتا کوئی انہیں نقصان ہو گیا ہوتا کوئی تکلیف ہو گئی ہوتی کسی طرح سے حام ہو گیا ہوتا تو پھر بات اپنی جگہ پہ ہوتی تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بار بار بتا چکا ہوں کہ ہمارا یہ فارمیولا ہے کہ صرف پیوبرٹ ہی نہیں صرف بالک ہونا نہیں فیزیکل کپیسٹی بھی فیزیکل کپیسٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں لا دورارہ والا درار کا قائدہ ہے اسلام کے اندر کہ کوئی نقصان نہ پہنچاؤ نہ لو اور نقصان کے تعلق سے ایک قائدہ علماء اکرام نے بتایا انتو تیق الجماع کہ وہ جماع یعنی کہ سیکشل ریلیشنز کر سکے اس کے اندر اتنی کپیسٹی ہونی چاہیے ظاہر سی بات ہے اگر سیکشل ریلیشنز کی بات ہوتی ہے تو پریگننسی کی بھی اس کے اندر کپیسٹی ہونی چاہیے وہ تو انڈیسٹوڈ بات ہے نا وہ تو اس میں شامل ہے بعض کولرز نے الگ سے بھی سپیسیفائی کر کے بتایا کہ لا دورارہ والا درار کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جسمی طور پر کیپیبل ہو تاکہ سیکشل ریلیشنز میں پرابلم نہ ہو اسے کوئی طرح کی تکلیف نہ ہو اور پریگننسی میں کوئی طرح کی تکلیف نہ ہو اگر کوئی کہتا ہے کی تکلیف ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کیوں سمجھتے ہو کہ ہم کوئی آؤٹ ڈیٹڈ چیز سکھانے ہاں بیٹھے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ اگر نقصان ہے تو ہم اور آپ ساتھ میں کہ نقصان نہیں پہنچنا چاہیے تو یہ چیز کے اندر ہمارا یہ پوائنٹ نمبر ٹو ہے اور یہ بات کو پلیز آپ ایک اچھی داز سے سمجھ لیجئے پوائنٹ نمبر ٹری کہ آپ یہ بات دیکھئے کہ یہ ساری کنٹریز اور ہم یہ ڈسکس کر چکے میں پھر سے ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کہ ایج آف کنسنٹ کچھ کنٹریز میں بارہ سال ہے کچھ کنٹریز میں تیرہ کچھ کنٹریز میں چودہ پندرہ سولہ تو یہ کنٹریز جب یہ ایج آف کنسنٹ ابھی ہی 2022 یہ زمانے میں جب کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں وہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں ہماری کنٹری کی ہمارے ایریا کی بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ یہ عمر تک فیزیکل کیپیبلٹی ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ فیزیکل ریلیشنز کر سکتی ہیں ایج آف کنسنٹ یہ ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل ہے تو کوئی انٹرنیشنل کنسنسز نہیں اس تعلق سے بعض لوگ کو آرٹیکل بتا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اٹھرہ ہی سال ہونا چاہیے تو انہیں اپنا مائنڈ کو اوپن کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کتنا ویری نمبر ہمیں مل رہے ہیں اگلا پوائنٹ پوائنٹ نمبر چار کہ ہسٹری میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں دس سال کی عمر ملتی ہے صرف ایک سو چالی سال پیچھے گئے ہمیں بارہ سال کی عمر ملتی ہے تو آپ بتاؤ کہ کیا وہ زمانے کی ساری عورتیں مر جاتی تھی ساری عورتیں فیزیکل ریلیشنز کر کے یا پریگنسی کے دوران سب کے سب مر جاتی تھی یہ سوچنے والی بات ہے نا اور انڈیا کے اندر سارے جو ہم پچھلے زمانوں میں دیکھتے ہیں تو کیا سب کی دیت ہو جاتی تھی یہ بات سوچنے لائک بات ہے پوائنٹ نمبر پانچ اور بہت امپورنٹ پوائنٹ کہ جو اوبجیکشن وہ اٹھا رہے ہیں مثال کے طور پر لائف سائنس کا یہ آرٹیکل بتایا جا رہا ہے یہ آرٹیکل کب کا ہے یہ دو ہزار بارہ کا آرٹیکل ہے چودہ سو سال پہلے کے بارے میں نہیں ہے جو اوبزرویشن کے بیسس پر ہے وہ دو ہزار بارہ کا اوبزرویشن ہے چودہ سو سال پہلے کا اوبزرویشن نہیں ہے آپ یہ زمانے کے اوبزرویشن کے بیسس پر کیسے کہہ سکتے ہو کہ چودہ سو سال پہلے بھی یہی تھا کیسے کہہ سکتے ہو آپ زیادہ سوچئے نیکس پوائنٹ پوائنٹ نمبر چھے یومن باڈیز چینج ہوئی ہے اگر آپ دیکھوں گے کہ پچھلے سو سالوں کے اندر یہ ریپورٹ دکھی لائف سائنس کی ہی ریپورٹ ہے جہاں کی ریپورٹ وہ بتا رہے ہیں لائف سائنس کی یہ بھی ریپورٹ دکھنا چاہیے نا کہ پچھلے سو سال میں یومن باڈیز کس طرح سے چینج ہوئی ہیں لوگ ٹالر ہوئے ہیں فیٹر ہوئے ہیں اولڈر ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے یومن ہائٹ پچھلے سو سال کے اندر چار انچز ہائٹ بڑی ہے تو یہ بات سمجھنا ہے اور وہ صرف ڈائیٹ کی بات نہیں ہے اور اسی طرح آپ یہ ریپورٹ بھی دیکھئے یہ ورلڈ ہیلت آگنیزیشن کی ریپورٹ ہے پچھلے تیس سال میں سی سیکشن ڈیلیوریز سیزیرین جو ڈیلیوریز ہے نو پسنٹ ورلڈ ایوریز سے بڑھ کر کے اکیس پسنٹ تک گئی ہے یہاں تک آکے کچھ کنٹریز کہنا ڈیلیوریز کا 40% ڈیلیوریز سیزیرین ڈیلیوریز ہے اب آپ یہ تو سامنے سامنے دیکھ سکتے ہیں 1990 یہ بات ہے کہ وہ زمانے میں زیادہ نارمل ڈیلیوریز ہوتی تھی اور آج دیکھیں گے تو سیزیرین ڈیلیوریز کا نمبر بہت تیزی سے بڑھتے جا رہا ہے تو کیا فیزیکل چینجز نہیں آئے ہیں جب تیس سال میں یہ چینجز آئے ہیں سوہ سال میں یہ چینجز آئے ہیں تو is it very difficult to understand ان کے چینجز آئے ہیں تو اگر آپ کو کوئی observation بتانا ہے تو چودہ سو سال پہلے کا observation لاؤ اس کے بیسس پر آپ کہہ سکتے ہو آپ یہ زمانے کے observation کے بیسس پر چودہ سو سال پہلے والوں کو ایمورل بولو گالیاں دو ریپس بولو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے اور چودہ سو سال پہلے کا observation امام شافی کے زمانے کا موجود ہے آپ دیکھ رہے ہو اور یہ authentic chain of narration سے ہمیں ملتا ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے اندر عورتیں نو اور دس سال کے اندر پریگنٹ ہو جایا کرتی تھی اب اگر کوئی کہہ I don't believe this تو یہ نہیں believe کرتے ہو تو آئیشہ ردلہ انہا کا کیوں believe کرتے ہو اگر آئیشہ ردلہ انہا نائن یارز میں marriage ہوئی یہ believe کر رہے ہو objection اٹھا رہے ہو تو جیسے chain of narration سے وہ ملا ویسے chain of narration سے یہ بھی ملا تو اگر آپ اسے believe نہیں کرتے ہو تو نو سال کو بھی believe نہیں کر سکتے اور نو سال کو believe کرتے ہو تو اسے بھی believe کرنا ہوگا اور اگر آپ نو سال کو believe نہیں کرتے تو آپ کو سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں بنتا point number 7 اب دیکھائے جاتا ہے کہ جو لوگ کسی طرح سے criticize کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ایسے equation پہ پہنچتے ہیں ایک ایسا balancing act تاکہ کسی طرح سے objection اٹھا سکیں اور اس زمانے کی چیزوں کو بھی handle کر سکیں وہ یہ کہتے ہیں کہتے ہیں sexual relations 18 سے پہلے کر سکتے ہیں لیکن pregnancy 18 سے پہلے نہیں کر سکتے ہیں مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ابھی پورا objection sexual relations سے ہٹا کر کے pregnancy پہ آ جائے اور یہ کم سے کم اتنا تو مان لیے کم سے کم ایک step تو قریب آئے اب آئیے second step بڑھتے ہیں ہم آگے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ sexual relations کر سکتے ہیں اور pregnancy نہیں کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو یہ ہوگا تو کیا ہوگا آپ اس report سے دیکھئے یہ world health organization کی report ہے ہر سال 15 سے 19 سال کے درمیان کی عورتوں میں ایک کروڑ unintended pregnancies ہوتی ہے unintended pregnancies ہونا نہیں چاہ رہی تھی لیکن ہو گئی اور اس میں سے 56 lakh کا abortion ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر relations ہو رہے ہیں اور pregnancy اگر ہو گئی unintended تو پھر وہ abortion کا کتنا بڑا trauma ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ جو عورتیں abortion سے گزرتے ہیں انہیں post abortion syndrome کو deal کرنا ہوتا ہے post abortion syndrome lifetime mental anguish اور abortion سے کتنے سارے problems ہوتے ہیں آپ اس report سے دیکھئے bladder injury bowel injury breast cancer ectopic pregnancies failed abortion hepatitis infection اور کتنی سارے physical complications ہوتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں abortion میں کئی بار womb damage ہو جاتی ہے cervix damage ہو جاتا ہے excessive bleeding کا problem کئی بار ہو جاتا ہے incomplete abortion کبھی کبھی ہو جاتا ہے surgical طور پر ایک second procedure کرنا پڑتا ہے infection ہو جاتا ہے uterus کا fallopian tubes کا uterus کا under کا portion scar ہو جاتا ہے septic shock ہو جاتا ہے uterine perforation ہو جاتا ہے کئی بار death بھی ہو جاتی ہے اب آپ بتاؤ کیا یہ سب accepted آگا آپ ایک چیز accept کر رہے ہو تو second چیز understood ساتھ میں آتی ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے اور جو لوگ بولتے ہیں نہیں contraceptives use کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے pregnancy روکنے والے methods میں ہر کسی کا اپنا failure rate آپ یہ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب methods کا اپنا failure rate آپ دیکھیں perfect use کرتے ہیں تو بھی کئی بار fail ہوتا ہے اور typical use کے اندر بھی failure rate آپ یہ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں birth control pills تو کیا آپ کو پتا ہے birth control pills کے کتنے side effects ہوتے ہیں وہ side effects میں سے یہاں پر 13 side effects دیے ہوئے ہیں وہ 13 side effects سے وہ کس کو گزرنا پڑے گا وہ لڑکی کو گزرنا پڑے گا point number 8 یہ جو report ہے کہ 18 سال سے کم کی ماں کو problem ہوگا یہ کوئی 100% universal global کوئی standard rule نہیں ہے اس کے اندر بھی differences of opinion ہیں مثال کے طور پر Paraguay جو ساؤت امریکا کی country ہے اس کے health minister کا statement آپ دیکھ سکتے ہیں وہ 10 سال کی لڑکی کے pregnancy کے بارے میں کہتے ہیں 10 سال کی لڑکی کے تعلق سے یہ statement ملتا ہے اور آپ کو میں ایک سوال پوچھتا ہوں یہ آپ world health organization کی report سے دیکھ سکتے ہیں ہر سال کیا آپ پتا ہے تقریبا below 18 نہیں 15 19 کی statistics اور کی آپ کو بتا ہے below 15 سال کہ کتنی لڑکیاں globally ہوتی ہے world health organization کی report ہے کہ 7 77 thousand میرا سوال کیا ہے یہ سب کے سب مر جاتی ہیں کچھ آپ کو پتا ہے اس کی report اور آپ یہ دیکھئے یہ جو amerika کی report میں آیا ہے کہ ہر ایک لاک لڑکیوں میں 140 لڑکیاں pregnant ہوتی تھی 1990 کے اندر 20 2020 تک تو میرا سوال کیا یہ ساری لڑکیاں کیا مر جاتی ہے اس میں آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایسی reports ہے کہ جس کے اندر minor girls کے اندر deaths ہوئی ہے اور ہم deny نہیں کرتے ہیں اور میں آپ بتاؤ اس کے اندر دو fallacies ہے جو آپ کو دھیان دینا چاہی ہے سب سے پہلی fallacy ہے کہ اس میں ایسی بھی لڑکیاں ہو سکتی ہے جو سچ مچ weak تھی جو physically fit نہیں تھی جو ہو سکتا ہے بس ابھی puberty تک پہنچی تھی اور ایسے cases ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ovulation کئی بار menses آنے سے پہلے بھی ہو جاتا ہے اور ایسے بھی cases ہوئے exceptional طور پر تو ایسے cases میں ہم آپ کے ساتھ ہیں why are you trying to put us as villains مطلب صحیح بات کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں we care for women ہم خود کہہ کرتے اسلام نے ہم سکھا 1400 years پہلے سے سکھا لیکن اس کے دوسری فالیس یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے delivery جب ہوتی ہے تو کچھ نا کچھ deaths ہوتی ہے مطلب this is part of a human being coming in this world تو کوئی نہ کوئی خوروانی اس میں ہوتی ہے جو امریکہ جیسی کنٹریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں عورتیں پریگننسی کے دوران delivery کے دوران مرتی ہیں آپ یہ ساری European countries کا دیکھ سکتے ہیں سب کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے maternal mortality rate ملتا ہے بڑی بڑی countries میں ہوتا ہے and this is a reality of life اب کوئی اگر یہ figure لے بولے اتنی عورتیں مر گئی delivery کی وجہ سے یہ سال والی عورتوں کو بھی delivery نہیں ہونی چاہیے اب تو انسانی نسل آگے continue نہیں کر سکتی ہیں تو انڈیا کے اندر ہر گھنٹے میں پانچ عورتیں چائل برد کی ویعہ سے مرتی ہے تو یہ خطہ بس کسی طرح سے پروف کرنا چاہتا اپنے پوائنٹ اور بولے کہ انڈیا کے اندر ہر گھنٹے میں پانچ عورتیں چائل برد کے دوران مرتی اس پر تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے جو بڑی پرسنیلٹی کو ملائن کرنے کے لئے پروف محمد صلی اللہ صلی اللہ جیسی جنہوں نے عورتوں کو رائٹ دی جنہوں نے عورتوں کا کیر سکھایا وہ زمانے میں کیر سکھایا جب کوئی کیر نہیں کرتا تھا ریسورچ لائیے آپ دیکھوں کہ وہ زمانے میں جب دنیا میں کنسنس تھا میں نے آپ لوگ بتا ہے وہ زمانہ دور کی بات چودہ سو سال پہلے یہ چیز ملتی ہے دنیا میں امریکہ میں ملتی ہے یوروپ میں ملتی ہے انڈیا میں ملتی ہے ہر جگہ پہ ملتی ہے تو زمانے سارے آپ یہ ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ریپورٹ میں کیا آیا ہے کہ منارچی سے ایک سال پہلے گروہ سپورٹ آتا ہے یعنی منسز آنے سے ایک سال پہلے گروہ سپورٹ ہوتا ہے جس میں لڑکی بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور تیزی سے اس کے ہائٹ گروہ ہوتی ہے اور منارچی آنے کے بعد یہ ڈیکلائن ہوتا ہے یس میکزمم دو تین اور چار انچز ہائٹ بڑھ جاتی ہے یعنی اگر آپ دیکھوں کہ مثال کے طور پر ایک پانچ فٹ چار انچ کی اگر ہائٹ ہے جیسے امریکہ کا آج تو تین چار انچ بڑھتی ہے یعنی 95% پہلے ہی منسل تک اس کی ہائٹ ہو جاتی ہے اب یہ بات کو سمجھ بہت ضروری دیکھیں کیا ہو رہا ہے لوگ جب 18 سال کا ایک کہ 18 years ہونا چاہیے وہ لوگ یہ نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں کہ الگ الگ جو ریشل بیگراؤن کے لوگ ہوتے ہیں ان کی فیزیکل گروت الگ تب اس کی شادی ہو سکتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ستانڈرڈ ساری ریشل گروت سب ایک سائیڈ اب ساری دنیا کے لوگوں کو ایک ہی میجر ٹیپ سے نہ اپنا ہے تو یہ میجر ٹیپ بنانا جو جو جب جگہ پر ویلید ہو ابھی ویلید ہو الگ فزیکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ رکھا اور فزیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوا نقصان ہو رہا ہم آپ کے ساتھ ہے ہم آپ کے ساتھ ہے اس چیز کے اندر اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ چیز کے اندر اگر مان لو کہ کوئی گرل پہنچ گئی ہے منسل تک اور وہ کے ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ریسرچ پر گوھر کریے سٹیڈی کریے ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے اپنی اس ریسرچ سے گلوبل سٹینڈرڈ پیدا کریں سارے ہسٹوریکل لوگوں پر آپ کی دادی نانی آپ کے سارے پوروج پر سارے انسانوں پر ایک سوال لوگ یہ آج اٹھا رہے ہیں ایک تھیوری بنا رہے ہیں تھیوری ان کی یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے دکھا جا رہا ہے کہ منسس کی جو ایج ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے تو وہ اس سے تھیوری بنا کر کہتے ہیں چودہ سو سال پہلے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے زیادہ بہت زیادہ رہی ہوگی پہلے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ تھیوری بلکل بیوکوفی ہے کیونکہ جو لوگ نے بتایا ہے کہ عمر منسس کی کم ہو رہی ہے وہ اس کے ریزنز بھی بتا رہے ہیں کہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد جب لیتھارجک ایج کم اس میں ایکٹیوٹی اور یہ سارے ریزنز آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے منسٹریل ایج کم ہوئی ہے وہ ریزنز بھی بتا رہے ہیں اور آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سائنس ڈاریک کی یہ ریپورٹ دیکھئے اس ریپورٹ میں آتا ہے پیلیولیو لیتھک ایج جو آج سے دس ہزار سال پہلے ختم ہو گئی جب ایگری کرچر سٹارٹ ہوا وہ ایج کے اندر عورتوں کے عمر منارچی یعنی کہ منسٹریل شروعات سات سال سے تیرہ سال کے درمیان میں ہوتی تھی تو کیا یہ کم تھی زیادہ تھی پلس اس ریپورٹ میں وہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹریڈ ہیں اس سے یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ ان کی یہ تھی کہ اب ہی جو منسٹریل ایج ہے اس سے زیادہ 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 چودہ سو سال پہلے بہت زیادہ منسٹریل عمر تھی اس وجہ سے آئیشہ رضیل انہ کی نو سال میں منسٹریل نہیں آیا تھے انہیں کہاں سے کتنا دور سے کیسی تھیوریز بناتے ہیں لوگ کوئی چیز کو ثابت کرنے کے لئے اور ساری ریالٹیز کو اگنور کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ ایسی بیوکوف تھیوریز بنانا چھوڑ کر زیادہ اپنا دھیان سچائی کو دیکھ کر اسے قبول کرنے کی طرف لگائیں سوال یہ ہے کہ کوئی چھوٹی بچی اس کا پیلوک ریجن اتنا گروہ نہیں ہوا ہوتا ہے جس سے وہ کیسے برداشت کری گی انٹر کاؤس یا چائل ڈیلیوری تو ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں چھوٹی بچی کی تو شادی ہونی بھی نہیں چیئے وہ منس تک پہنچی ہے اور پھر ہم کہیں نہیں تمہاری عمر اتنی نہیں ہوئی نا اٹھرا یا بھی تھوڑے دنوں میں اکیس شاید ہو جائے گی آپ کی عمر اتنی نہیں ہوئی نا اس لئے شادی نہیں کر سکتے اگر ہم یہ کہیں تو کیا یہ ریزنبل ہے یا نہیں اگر اس کی ہائٹ اچیو ہو گئی ہے آپ سوچو کہ کوئی لڑکی ایک وومن جتنی اس کی سائز ہے اس کی پیلوک ریجن کیا بچے جتنا ہوگا ذرا لوجکل سوچو تو آپ یہ بات دیکھئے اگر وہ وومن جتنی اس کی گروت ہے اور میں رہے گا آپ دیکھئے امریکہ کے اندر کئی سٹیٹس میں یہ رول ہے کہ اگر کم عمر والوں کو شادی کرنا ہے تو وہ کوٹ سے پرمیشن لیں گے کوٹ پرمیشن دے گا ان کو شادی کرنے کی اس طرح سے دو لاکھ کم عمر والوں نے شادی کی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوٹ سے زیادہ نہیں امید کرتا ہوں اس حوال کا جواب سمجھ گئے